زبور ایک سو بتیس اے خداوند دعوت کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر کہ اس نے کس طرح خداوند سے قسم کھائی اور یعقوب کے قادر کے حضور منت مانی کہ یقیناً میں نہ اپنے گھر میں داخل ہوں گا نہ اپنے پلنگ پر جاؤں گا اور نہ اپنی آنکھوں میں نیند نہ اپنی پلکوں میں جھپکی آنے دوں گا جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یعقوب کے قادر کے لیے مسکن نہ ہو دیکھو ہم نے اس کی خبر افراتہ میں سنی ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملی ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے اٹھ اے خداوند اپنی آرام گاہ میں داخل ہو تو اور تیری قدرت کا صندوق تیرے کاہن صداقت سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس خوشی کے نارے ماریں اپنے بندہ داؤد کی خاطر اپنے ممسو کی دعا نامنظور نہ کر خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے وہ اس سے پھرنے کا نہیں کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا اگر تیرے فرزند میرے اہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے کیونکہ خداوند نے سیون کو چنا ہے اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے میری آرامگاہ ہے میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا اس کے کہنوں کو بھی میں نجات سے ملبس کروں گا اور اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی کے نارے ماریں گے وہیں میں داؤد کے لیے ایک سینگ نکالوں گا میں نے اپنے ممسو کے لیے چراغ تیار کیا ہے میں اس کے دشمنوں کو شرمندگی کا لباس پہناؤں گا لیکن اس پر اسی کا تاج رانک افروز ہوگا